وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ آپ میرے ساتھ پڑھیں وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ علماء کہتے ہیں کہ اس نام کے بہت بڑے فیدے ہیں اگر اس نام کو ایک سو انتالیس مرتبہ کسی میٹھی چیز کے اوپر پڑھ دیا جاتا ہے ایک سو انتالیس مرتبہ کسی میٹھی چیز کے اوپر پڑھ دیا جاتے ہیں اور پھر وہ میٹھی چیز بچوں کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو بالے غناموں ان کو کھلا دی جائے یہ نو دن یہ کام کرنے ہے جن لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے بلکل بند ہو گیا چلی نہیں رہا تو انہیں چاہیے کہ یہ نو دن ایک سو انتالیس مرتبہ یہی اللہ کا اسم یہی نام میٹھی چیز پر پڑھو بچوں کو کھلا دو دسویں دن اپنے کاروبار کی حالت دیکھنا اپنے کاروبار کو چمکتا ہوا دھمکتا ہوا دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے برکت آتی ہے اس کے علاوہ اس کے بہت بڑے فیدے ہیں وَإِلَاہُكُمْ إِلَاہُمْ وَاحِدُ کیا نام ہے لکہ وَإِلَاہُكُمْ إِلَاہُمْ وَاحِدُ یہ نام قرآن مجید کے اندر ہے بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ اسم آزم ہے ایک عورت تھی وہ اس نے مجھے یہ کہا کہ صوفی صاحب ہمارے گھر کے اندر ایک بندہ صحیح ہوتا ہے تو دوسرا بستر پر اور دوسرا ہوتا ہے تو پھر تیسرا بستر پر آ جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں دے رہی ہسپتال میں جا جا کے تھگے ہیں کوئی نہ کوئی ہمارے گھر میں بیمار ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم گھر میں سارے تندرستوں پریشانیاں تندرستوں پریشانیاں اتنی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تو میں نے کہا یہ نام پڑھو یہ نام پڑھ کے کسی میٹھی چیز کے اوپر آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے ایک سو انتالیس مرتبہ اور وہ میٹھی چیز بچوں کو کھلاو یہ کام آپ نے نو دن کرنا ہے تو اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اس نے مجھے میسج کیا کہ الحمدللہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اب ہمارے حالات گھر کے بالکل ٹھیک ہیں جو ہمیں پہلے پریشانیاں نظر آتی تھی وہ اب پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں اس لئے جن جن لوگوں نے بھی اس نام کو یقین کے ساتھ پڑھا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو اس نام کے فیدے نتیجے سامنے رکھے ہیں ان کو فیدے ملے ہیں تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں اگر نوکری کا مسئلہ ہے آپ کو جاب نہیں مل رہی تھک گئے ہیں ایک جگہ پر جاتے دوسری جگہ پر جاتے آپ الائیان کرتے کرتے آپ لوگ تھک ہار گئے ہیں میں یہ کہوں گا کہ اس نام کو پڑھو انشاءاللہ العزیز ایک سو انتالیس مرتبہ پڑھو میٹھی چیز کے اوپر پھر وہ تقسیم کرو نو دن یہ کام کرلو انشاءاللہ العزیز اس کا اثر اس نام کا نتیجہ دیکھنا کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کیسے مدد فرماتے ہیں تو اس لئے اگر ایسے حالات بن چکے ہیں کہ بعض عورتیں میں یہ بیسی کر رہی ہوتی ہے کمیٹ کر رہے ہوتی ہیں کہ ہمارا شہر ہے مارتا ہے ظلم کرتا ہے جبر کرتا ہے ان سے میں یہ کہوں گا کہ ایک سو انتالیس مرتبہ یہ نام پڑھ کے اپنے خامن کے کھانے کے اوپر ناچتے کے اوپر پینے کی چیز کے اوپر دم کریں اسے کھلائیں انشاءاللہ العزیز بہت ہی آپ کے لئے نرم دل بڑھ جائے گا اسے پڑھتے رہیں انشاءاللہ العزیز اس کے فیدے آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے اگر یہی نام آپ دعا میں پڑھیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی اگر یہی نام آپ رات کو پڑھیں گے تو رات کو آپ کو دشمن آپ پر حملہ نہیں کرسکے گا نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر یہ نام آپ دن کو پڑھیں گے تو دن کے اندر آپ کو جو آنے والی پریشانیاں مصیبتیں جو لوگوں کا شرح ہے وہ آپ اس سے دور رہے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمیٹس کے اندر آپ لوگ ضرور لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو جلد جلد جواب دیا جائے گا جزاکر اللہ خیلن کسیرہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب